موسیقی یعنی کی حلہ زیادہ کرتے ہیں سچائی کم ہوتی ہے اور راج دیت کے اوپر جس طریقے سے نویڈا میں ایک ایف آئی آر ہوئی ہے سیکٹر بیس تھانے میں اور ایک ایف آئی آر مد پدیس کے بیتول کے ملتائی تھانے میں ہوئی ہے ملتائی میں ایک ایف آئی آر دزکر آئی ہے کسان نے اور یہاں پر ایک بیکٹی نے جو ابھیجیت مصرہ نام کے بیکٹی نے ایف آئی آر دزکر آئی ہے جس میں جو دھارائے لگائی گئی ہیں وہ کافی زیادہ جگن ہیں دنگا فیلانے سے لے کر دیش درو تک کی دھارائے اس پر لگائی گئی ہیں افوائے فیلانے کی دھارائے لگائی گئی ہیں اور دیش کو گمراہ کر کے دنگا کرانے کی ساجس کی دھارائے ہیں اس میں 153A 153B 295A 298 505 504 506 124A 34 اور 120B اس کے علاوہ آئی ٹی اکنی دارہ 66 بھی یہاں پر لگائی گئی ہے کارن کیا ہے کہ راجدیب کے علاوہ سسی ثرور اور میڑال پانڈے جیسے تتھا کتھت بڑے پترکاروں نے اس جھوٹھی خبر کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے سیر کیا تھا اور اس کے مادیم سے لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ آئی ٹی او کے اوپر پولیس کی گولی سے ایک کسان کی موت ہو گئی ہے حقیقت جبکہ کچھ اور تھی حقیقت یہ تھی کہ جسے کسان بتایا جا رہا ہے وہ ہیوان ٹیکٹر چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا پولیس والوں کے اوپر اور اسی گلتی میں اس کا ٹیکٹر بہت زیادہ ٹرن ہو گیا یعنی کہ اوور ٹرن ہو گیا اور وہ ٹیکٹر کے نیچے دب کر گھائل ہو گیا بعد میں جب پولیس والے اسپطال لے جانے کے لیے آگے آنے لگے تو اس کے ساتھیوں نے پولیس والوں کو ڈنڈے اور تلواروں سے ڈڑا کر اسپطال نہیں پہنچانے دیا جس کے بعد پروفیوز بلیڈنگ ہونے کی بجے سے بہت زیادہ خون بہ جانے کی بجے سے اس بیقتی کی آندہ اسپوٹ موت بھی ہو گئی اس موت کی خبر جب راجدیف سردیسائی نام کے گد کو ملی تو اس نے پٹاک سے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ مجھے خبر دی جا رہی ہے کہ پولیس کی گولی سے ایک کسان مارا گیا ہے اور میرے کو کسانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی موت بیکار نہیں جائے گی اس کی سہادت بیکار نہیں جائے گی یعنی کسان بدلہ لیں گے سیدھے طور پر ایسا کہکے ہی راجدیف نہیں رکا اور اس کے بعد اس نے ایک بیان بھی دیا آج تک چینل پر اور اس کے جو ساتھی تھے دوسرے جن کے خلاب F.I.R ہوئی ہے چاہے سسی ثرور ہو یا پھر میڈال پانڈے ہو اس کے علاوہ جفر آگا ہو پریشنات ہو یہ سب کاروہ میکزین میں کام کرتے ہیں اور بینو جوز ہو یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو راجدیف سردسائی کے اس ٹوئٹ کو آگے بڑھا رہے تھے اس جھوٹی سوچرا کو آگے بڑھا رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے لال کلے کے اوپر جو لوگ پہلے لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر رہے تھے وہ پولیس کے اوپر جان لیوہ حملہ کرنے لگے یعنی سیدھے طور پر یہ جھوٹی خبر اپنا کام کر چکی تھی اور جو دھارائے لگائی گئی ہیں وہ گلت نہیں ہے ایسے لوگوں کے خلاب نشتر طور پر کارنوائی ہونی چاہیے اور ایسی کارنوائی ہونی چاہیے جو آگے جا کر مثال بنے اور راجدیف رویس ٹائپ کے جو جھوٹی خبریں فیلانے والے لوگ ہیں دیش کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان سبھی کے اوپر جب ایک کارنوائی ہوگی تو دوسرے لوگوں کو بھی جو چھوٹوئیے طور پر ایسا کرتے ہیں ان کو ڈر پیدا ہوگا اور وہ سچ کا سممان کرنا سیکھیں گے اس پورے معاملے میں جیسا کہ امید تھی ایڈیٹر گلڈ بھی سامنے آیا اور اس نے ان سبھی کے خلاب فی آر ہونے کو ایک طریقے سے تانہ سائی قرار دیا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ بڑے بڑے پتھرکاروں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے سچ بولنے سے روکا جا رہا ہے اور ان کی ایک چھوٹی سی گلتی کے لیے ف آئی آر کرانا بلکل گلت ہے ایسا کہنا ہے ایڈیٹرز گلڈ کی جو سیما مصطفیٰ نام کی ادیش ہے اور اس کے جو سنجے کپور نام کا ماں سچیب ہے اس کا یہ کہنا ہے اس کے علاوہ ممتہ بانر جی بھی اس پورے کے پورے معاملے میں راجدیب سردیسائی کے پیچھے کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے ممتہ کا یہ کہنا ہے کہ راجدیب سردیسائی جیسے بڑے پتھرکار کے خلاف اس طریقے کی کاریوائی ہونا نشتر طور پر تانہ ساہی کا شبوت ہے جو مودھی سرکار دے رہی ہے مودھی سرکار بڑے پتھرکاروں کا مو بند کر کے دیش کو سچائی سے ابغت نہیں ہونے دینا چاہتی ہے یعنی ممتہ یہ بھول گئی کہ جس کام کے لیے جس کو کرت کے لیے جس دوسکرم کے لیے راجدیب سردیسائی کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہے اس میں سرکار کی کوئی بھومکا نہیں ہے یہ ناغرک کرار ہے اور یہ سچ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ جھوٹ پھیلانے کے خلاف یہ ایف آئی آر ہوئی ہے اسی کڑی میں کانگریس پارٹی کا اترپدیش کا عدیش بھی کود پڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ سسی ثرور اور راجدیب سردیسائی جیسے بڑے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کرا کے سرکار یہ دکھانے کی کوش کر رہی ہے کہ کسانوں کے خلاف اس کا اترپیڑن کوئی آگے نہ بڑھا پائے جنتہ کو صحیح سوچرن نہ دے پائے لیکن اسی کڑی میں سب سے زیادہ جو کھل کر بیٹنگ کرنے بھی اس نے یہ کہا ہے کہ راجدیب سردیسائی میڈان پانڈے جیسے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کر کے سرکار یہ سندیز دینا چاہتی ہے کہ جو کوئی بھی سرکار کے خلاف بولے گا گودی میڈیا کے کام میں اڑنگا ڈالے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی ایک طرف راجدیب کے خلاف کارروائی ہوتی ہے لیکن گودی میڈیا کے خلاف کچھ نہیں ہوتا جو دھارنائیں پھیلانے میں لگا ہوا ہے جو دیش کے جن مانس میں الگ طریقے کی دھارنائیں پیدا کر رہا ہے نہ کہ جھوٹی خبر بڑھا رہا ہے بلکہ لمبے سبے تک ان کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے ربیس یہی نہیں رکھتا ہے وہ گودی میڈیا کر کے تمام جو پترکار ہیں چاہے وہ ٹی وی کے ہو اکھبار کے ہوں سوشل میڈیا کے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں جو بیسیسر کے ہوں ان سبی کو سوالوں کے کھڑکرے میں کھڑا کر دیتا ہے اور ربیس تو یہاں تک کہتا ہے کہ جس سنسطان میں راجدیب کام کرتا تھا وہ بھی گودی میڈیا کا حصہ ہے یعنی کہ آج تک چینل کو بھی گودی میڈیا کا حصہ بتا دیتا ہے کیونکہ آج تک چینل نے اپنے چینل میں ایئر ہونے سے یا پروگرام دکھانے سے راجدیب سردیسائی کو باہر کر دیا ہے اور اس کی سیلری کاٹ لیا اس بات کا ربیس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا دکھائی دی رہا ہے یا پھر ربیس کمار بھی پچھلے دن پکڑا گیا تھا جب اس نے پیوز گویل دوارہ دیئے گئے جو آنکڑے تھے گیہو کی خرید کے یا دھان کی خرید کے ان کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی اور اپنا ایک الگ ہی طریقے کا calculation پیس کر دیا تھا بعد میں جب اس کو پی آئی بی سے نوٹس گیا اور پی اوز گویل کی طرف سے بھی اس کو ہڑکا گیا یہ کہ جیادہ جھوٹ مت پھہلاو نہیں تو کانون تمہارے لیے بھی ہے اس کے مددہ ہوا ہے اور وہ اپنا تھوٹھا پن بامپنتھی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے ہر طریقے کے جھوٹ پرپنچ کا سہارہ لے کے آنکڑوں کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتا ہے آج جب راجدیپ آرکانے بھائی ہو رہی ہے چونکہ راجدیپ پیچھلے ہی ایک خبر بھی پرکاس کر دی تھی جس کو لے کر ان کے بیٹے نے اس کو ڈاٹ لگائی تھی اور تب سے راجدیپ سردیسائی کے کئی سارے جھوٹ سامنے آ چکے ہیں اس کا سب سے بڑا جھوٹ تو تب تھا جب 2002 کے گجرات دنگو کو لے کر اس نے تمام جھوٹی کبریز کئی سارے جھوٹے دعوے کئی سارے جو اس کے بچکانے پن والے آکڑے ہوتے وہ کئی بار جھوٹے ثابت ہوئے ہے لیکن یہ اتنا بے سرم ہے کہ اپنے جھوٹ کو بڑے بیانگیاتمک طریقے سے یہ سچ بدلنے کی کوسس کرتا ہے اور دیس میں کچھ لوگوں کا ایسا برگ ہے جو اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں اس کی پرسنسہ کرتے ہیں اور اس کی بات کو پتر کی لکیر مان لیتے ہے جبکہ روزی ڈالے لکھی لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے راجدیب سردیسائی ہو یا سسی تھرور ٹائپ کے لوگ یا جفر آگا جیسے لوگ ہو اگر یہ کوئی جھوٹی خبر دکھائیں گے کیا ان کے خلاف ایف ایر بھی نہیں کرا سکتا ہے کوئی ناغرک اور اگر ایف ایر درز ہوتی ہے تو اس کے لیے کند سرکار کیوں جب مدار ہے کند سرکار کے اوپر سوال کیوں اٹھیں گے کیا کسی اپراد کی سوچنا دینا اپراد ہے ای پی سی سی آر پی سی 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 اپراد کی جانکاری ہے تو اس کا یہ ناغرک کرتب بنتا ہے پولیس کو ہوں گے اور آگے نبھائیں گے بھی وہ کرتب رائز دیپ کے خلاب بھی نبھا سکتے ہیں اور اس سے اگر ممتہ بنر جی کو چر لگتی ہے راحل گاندی پریشان ہوتا ہے تو داغرک کو اس سے کسی بھی طریقے سے چندت ہونے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیش کے خلاب ساجس کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں دیش کے خلاب ایجنڈ چلانے والوں کو دھن دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہے جائے 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 بھارے